اسلام میکو فرنڈز ویلکم باک ٹو آئی شاہد ولوگ میرا سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے ہوں گے جیت آئیم ایک آن نے برانڈ نیو ایکسائیڈنگ لوگ کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چاہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ولوگ آپ کو مل سکے یہ دیکھیں جی کتنا کو پیارا موسم ہے آج تھا جی فرائیڈے کا دن اور چھوٹی ہوگی اب جاپ سے اب ہم جا رہے ہیں گھر ویکنڈ سٹارٹس یہ لیٹس کو چلتے جی آئیت کو پک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہم نے کہا جانا ہے ویکنڈ پر دیکھیں جی ایلو پلین جا لے ایلو پلین بائی بائی تو ایلو پلین چلیں جی گاڑی کھلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کیا ٹیمپریچر ہے ویسے تو مزے گئی لگ رہا ہے لیکن ویکنڈ جو ہے نا بارش ہونے والی ہے سو کوئی فائدہ نہیں ہے ویکنڈا سارے سڈے پلین جڑا ہے نا وہ کہتے ہیں بڑ گئے پروگرام تو بڑ گیا ویسے تو ٹوئنٹی فائف ڈگریز ہے لیکن بائیر موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت ٹنگی مزید جا لے گا چلیں جی آئیت کو پک کرتے ہیں دیکھیں جی یہ نا سن لائٹ سے کرتا ہے ہلتا جلتا ہے رات کو ٹک جاتا ہے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں آئیت باجی کتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں آئیت باجی کے بس جی تو فینڈز آگے ہم کسکو میں جلدی سے میں نے کہت دو تین چیزیں لینی ہے اوٹھا لیں کسکل پر صبح بارش ہے وہ پھر آیا نہیں جانا میری سے آئیت ابھی ڈے کیر میں یہ اس کا ٹائم تھا میں نے کہتے لو کوئی کلی ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں جی پھر آیا ہے گوڑوں کے فائدے ہیں یہاں پہ تیار چھلے اور پیٹے اپن کیا نہ کیا پڑھا لیتے ہیں دھا جا دھا جا دھا کھاتے ہیں ایسے ہم نے والمارٹ پہ دیکھتے ہیں ٹو نائنٹی فر کا تھا ٹو نائنٹی فر کا تھا چاہتے ہیں ٹو نائنٹی نائن گئی ہے دو آنے سن نہیں چاہیے دو آنے لیکن ایک چیز مسنگ ہے یہاں کوئی نہیں کہتا جیڑا پر نو لا لے چاہے جی فرنڈز آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک ویک کی گروسری جو پہلے ہم کر لیتے ہوتے تھے یہ تقریباً سو ڈیٹھ سو ڈالر کی دو سو ڈالر کی وہ اب پوسیبل نہیں ہے کیوں نہیں پوسیبل کیونکہ آپ نے ایک جگہ سے تو چیزیں لینی نہیں اب جیسے یہ فروڈ یہاں پہ سٹرابریز یہاں پہ پڑی ہیں ایٹ نائنٹی نائن کا پیک ہوگا تو یہاں سے اب یہ ایٹ نائنٹی نائن کا لے کے یہی آپ والمارٹ سے لے تھوڑا سا جو ہے نا ویٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن وہاں پہ چیزیں آپ کو تو کیونکہ اب چھوٹی فیملی ہو تو آپ اتنی زیادہ چیز لے کہ پھر وہ خراب کرنے والے یہ فروٹ ایسے ہیں کہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے لینا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو کم کونٹی میں چیز ملے تاکہ آپ کی چل جائیں جہاں پہ کم کونٹی ملتی ہے وہاں پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کے لئے کسکو ٹھیک ہے کہ جیسے آپ نے بگ پیکس میں جیسے آپ کو ٹیشو پیپرس چاہیے یا آپ کو واشنگ لیکوڈ چاہیے یا چلو ملک بھی ہو گیا پانی میں لیتی ہوں یہاں سے آج میں پانی ہی لینے آئی ہوں لیکن مجھے لگ نہیں رہا پانی ملے پانی والی ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے سو اب اس کے لئے مجھے ایک دوہا پھر آنا پڑے گا سو یہ ساری جو ہے وہ حیصل ہوتی ہے کہ ایک چکر میں آپ کو کئی دفعہ چیز ملتی ہے کئی دفعہ نہیں ملتی ہے سو وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے چیزیں یہاں پہ اس طرح سے اور پھر ڈھونڈ ان کے کبھی ایک چیز لینے کے لئے آپ نے کسکو جانا ہے دوسری چیز لینے کے لئے آپ نے والمارٹ جانا ہے پھر حلال میٹ حلال گوشت چاہیے آپ کو تو اس کے لئے آپ نے دیسی سٹور پہ جانا ہے پھر اپنے پاکستانی آپ کو سپائسز چاہیے تو آپ کو انڈین پاکستانی شاپس پہ جانا ہے سو وہ تین چار جگہوں پہ جا جا کے جو ہے نا آپ کا وہ ایک وہ جیسے امیہ بناتی ہوتی سی نا بجٹ وہ بجٹ نہیں بند پاتا یہ دیکھیں جی میں خلال کسی سے کوئی پیکٹ کھل گیا ہوگا ٹوٹ گیا ہوگا تو وہ سارا دون نیچے بکھ رہا ہوگا ہے ایکز و غیر ابھی میں کسکو سے ہی لیتی ہوں کس یہاں سے تھوڑے ریزنبل پڑتے ہیں باقی کچھ چیزوں کے لیے جیسے میں نے بکار نا دیسی سٹور پہ بھی جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ جو پرائسز ہیں کیونکہ وہ لوگ پھر وہ ساری چیزیں یہاں بنتی تو نہیں ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں تو ان کی پرائسز اور زیادہ ہائے ہوتی ہیں سو اس طرح سے کر کر آگے جو ہے نا ویک کی گروسری آپ کی اچھی بھلی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ بیسک چیزیں بھی آپ لیں نا بریڈ لے لیے آپ نے ملک لے لی ہے یوگرٹ لے لی ہے ایگز لے لی ہیں سو یہ بیسک آپ کی گروسری دیکھیں اور پھر آپ نے ہانڈی بنانی ہے چاول بنانے کچھ بھی پکانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹماتر چاہیے دھنیا چاہیے پیاز چاہیے آج کل تو پیاز کو جو آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ پتہ نہیں ادھر پاکستان میں کیا حال ہے لیکن یہاں پہ تو کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے پیاز کی پرائسز ایک دم سے جو ہے وہ سکس سیون ڈالرز کا جو ہے وہ ٹین باؤنز کا پیک ملتا ہوتا تھا اب وہی پیک آپ کو سولہ سترہ ڈالر کا ملتا ہے لیٹرلی دس ڈالر بڑھ گئے ایک اس پہ سو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اب میں یہ چیز لوں کے نہ لوں لوں کے نہ لوں پہلے اب آئے دیکھے جاتی تھی اس صبح مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی اس نے صبح ناشتہ کرنا ہوتا تھا گھر پہ اور پھر آشام کو آ کے ڈینر کرنا ہوتا تھا دن کو وہ جا کے وہیں پہ کھاتی تھی اب وہ سکول جائے گی تو سکول کے لیے اس کا لنچ پہ پیر کرنا ہے سکول جا کے جو اس نے لنچ کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے لیے بھی اب ابھی تو نہیں اس ویک تو نہیں لیکن نیکسٹ ویک یا اس اگلے ویک میں نے چھٹی لیوی ہے تو پھر ہم جانا اس کی گروسری کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا آئیت کے لیے لیتے ہیں اور کیا اس کے لنچ میں کیا دیں گے اس کو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیز بچے کو دینی ہوتی ہے like vegetable ہونا چاہیے fruits ہونے چاہیے اس کے بعد کوئی toast جسے کہتے ہیں نا غزہ وہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے تلیوی چیزیں یا بزار سے پکڑ کے چیزیں اٹھا کے دے دی بچے کو پیٹیز دے دی تو یہ دے دی اس طرح نہیں وہ یہاں پہ proper بچوں کے سکول میں جو ہے نا لنچ سپروائزرز ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز چیک کرتے ہیں کہ بچے کا food nutrition پورا ہے کہ نہیں ہے وہ جو بچوں کے یہاں پہ سنا ہے نا آپ نے کہ بچوں کو یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی child support ملتی ہے child care ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں تو وہ بچوں پہ لگائیں آپ so obviously بچوں کا nutrition ان کی صحیح چیز تو ویسے بھی parents وہ نہ بھی دیں تو بھی parents کی اپنی سے مداری ہے so they make sure کہ بچوں کا جو ہے نا وہ proper طریقے سے جو ہے ان کا food ہے یا ان کی ہر چیز ہے وہ proper طریقے سے ان کی پوری ہو nutrition ان کے پورے ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو different طرح اسی لئے میں نے بھی آپ نے جو ہے نا اس کا lunch box بھی یہاں سے بھی مجھے وہ تھوڑا ریزنیبل پرائس میں مل رہا تھا تو میں نے وہ بھی اٹھا لیا یہی چیز ہے لینے آپ صرف کوسکو میں milk اور میں آج وارٹر لینے کے لیے آئی تھی پانی نہ مجھے ملا نیکوز آویلیبل ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں ابھی ان لوڈ کر رہے ہیں تو ابھی پتہ نہیں ہے کتنی دیر میں ہوگا اور میں نے چونکہ آیت کو پک کرنا تھا مجھے آبیسلی وہاں ٹائم پہ پہنچنا ہے چھے بجے تک میکسوم ٹائم ہوتا ہے سو میں آج کوسکو صرف اس لیے آگی تھی ورنہ میں نے ویکنڈ پہ آنا تھا ویسے تو ویکنڈ پہ آنا بھی کوفی ہے کوسکو میں اتنا رش ہوتا ہے اتنی لمبی لائن چیک آؤٹ میں کس سوچ رش تو دیکھیں آج بھی ہے اتنا ہی رش ہے فرائی ڈش سٹارٹ ہو گیا لائک ویکنڈ سٹارٹ ہو گیا سو رش بہت ہے لیکن ویکنڈ پہ تو اور عجیب سہی سماہ ہوتا اور ویکنڈ پہ آپ پانی ملتا ہی نہیں ہے صبح نو بجے جب یہ کوسکو کھلتا دس پانی ختم ہو چکا ہوتا سو میں نے سوچا تھا شاید آج مل جائے لیکن آج وہ ویکنڈ کے لیے ہی لگا رہے ہیں لیکن اب آویلیبل ہی نہیں اب کیا کر سکتے ہیں تو خیر اب کچھ نہیں اب نیکس ویک میں پھر ایک چکر لگانا پڑے گا پانی کے لیے جس پر آپ کو والمارٹ میں 24 بوٹلز ملتی ہیں یا 30 بوٹلز ملتی ہیں سو یہاں پر تھوڑا سا ریزنیبل پڑ جاتا ہے اس لئے آگے اتنی تگو دو کرنی پڑتی ہے سو اور پھر میں ایک دفعہ دو تین کیس لے لیتی ہوں تو میرا مہینہ ڈیڑھ مہینہ آرام سے گزر جاتا آرام سے کیونکہ میں آفس بھی لے کے جانا ہوتا ہے اور گھر پہ بھی پانی تو آیت ماشاءاللہ پانی انہ پیتی ہے نا اس کو میں جوسز کی اور درنکس اور ان سب چیزوں کی بلکل اس کو عادت نہیں ہے یہ صرف پانی ہی پیتی ہے اور بہت پانی پیتی ہے ہر وقت بس گلاس لے کے کھڑی رہتی ہے پانی پینا اس کو کہنا نہیں پڑتا یہاں میں نے پیرنٹس کو دیکھا جو بچوں کو فورس کرتے ہیں لیکن اس کو مجھے کہنا نہیں پڑتا یہ مجھے یاد کراتی کہ ماما میں بھی پانی پی رہی ہوں تو یہ سارا کیک بناتی ہوتی ہوں سو وہ ختم ہو گیا میرے میں نے سٹارٹ میں دیکھے تھے پر وہاں سے میں اٹھائی نہیں میں نے کہ جو آئل ہے ان کی ڈرائی فروٹس کی وہاں پہ مل جائیں گے لیکن یہاں پہ مجھے ایلمنٹس کئی نظر نہیں آرہے سو میں لگتا ہے کہ یہ دو پیک مل جاتے ہیں باہر جو ہے وہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا یہ گریک یوگرٹ ہے باہر یہ گریک یوگرٹ ایک جو سنگل پیک ہے وہ تقریباً فائیو سمتنگ کا پڑھتے ہے فائیو ڈالرز سمتنگ کا تو دو پیک جا کے دس گیانہ لیں گے بجائے اس کے کہ میں اب تین چاہ لیں ہو ورنہ میں یوزلی دو پیک اٹھا لیتی ہوں تو میرا تقریباً جو ہے نہ مہینہ گزر جاتا اس سے آرام سے اور ڈیٹ بھی ہوتی ہے ان کی سو خیر جی ایک ہمارے پڑھے ہوئے گھر پہ سو اب ہم چلتے ہیں آیت کو پیک کرتے ہیں سو آل موس ٹائم ہونے والا اس کا سو بس میں بھاگ کے المنٹز اٹھانے اور آیت کو پیک کرنے کیونکہ کل پرسو اتنا سویر تھنڈر سٹورم کی وارننگ ہے تو میں نے کہا پھر مشکل ہو جائے گی سپیشلی کوس کو آنا بچے کے ساتھ آنا بارش ہو رہی ہوا ہوتی ہے ایک تو درائیو کرنا بھی سیف نہیں ہے تو جب جانا نہیں ہے ضرورت نہیں تو پنگا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے اس لئے آپ نے کہا ہم مذہ سے سکون کریں گے دو دن چل کریں گے گھر پہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لئے اپنا ہوم ٹور لے گے آ سکے اس ویکنڈ پہ انشاءاللہ سنڈے کو میں کوشش کروں گی کہ میرا ہوم ٹور آج ہے یا سنڈے کو یا منڈے کو تھوڑی سی جو گھر میں چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں تو ان کو سیٹ کرنا پھر آپ ہوم ٹور دیں گے اپنے گھر کا سو ڈیفنیٹی بتائیے اگر آپ کو ہماری گھر کا ہوم ٹور دیکھ نہ ہے چلے جی اب ہم چلتے بھاگتے آیت کو پک کرتے آج میں چیک آؤٹ کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ آج میرے ساتھ آئیت نہیں تھی میری ہلپر نہیں تھی آج میں اس کو بہت مس کر رہی تھی ساری چیزیں اٹھا گے اس پہ چیک آؤٹ کے لیے رکھتی ہے پھر واپس ڈالتی ہے تو میں ویڈیو بنا لیتی ہو لیکن آج وہ نہیں تھی آج وہ کام مجھے کرنا پڑا اس لیے اور اتنی زیادہ چیزیں ہی نہیں ساری آئل کہہ رہی ہوں تیل پہ نہیں رکھنی پڑتی ہے اگر آپ وہ سکیدھا کر رکھ 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 وہ سکیان کر لیں گے اور آپ ٹرولی لے چلے جائیں چلتے آئیت کو لینے چلتے ہیں یہ پلیڈیم ہے یہ تھوڑے سے بڑے بچوں کا کسی آئیت کو دیکھیں میں تو آج تک اس کے اندر نہیں گئی ہوں چھوٹے بچوں کا بھی ہوگا لیکن آئیں گے کبھی نہ کبھی آئیں گے انشاء اللہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں we definitely need your support and ہم ڈرائنگ مائ بیسٹ تو اور بھی اگر آپ لوگ کی کوئی سجیشن ہو کوئی ویڈیوز جو آپ لوگ کو دیکھ نی ہو کسی چیز سے ریلیٹی آپ کو کی بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیئے صرف ویزے کی انفرمیشن مات پوچھا کریں جو چیز آپ کی ایک چیز میں وہ چیز آپ کو بتانی بھی نہیں چاہیے اب میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہو کہ آپ کو بتاؤ گی آپ پوچھے ایسے ہوگا تو جو چیزیں میں آپ دکھا سکتی ہو جیسے ٹرائیولنگ میں یا اور چیزیں وہ ضرور مجھ سے پوچھیں وہ ہم آپ کو نئی نئی جگہ بھی دکھائیں گے نہیں نہیں جگہ پہ لے کے بھی جائیں گے لیکن ویزے دنہ پوچھے تو انہو اللہ دوست تسی ویزے دنہ پوچھے میرے کو میں نہیں دست رکھ دی تو انہو کے ویزہ کنج لبنا دیکھنے دادا ہیں وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے آپ نے خود آنا بس اللہ آپ لوگ بھی مدد کریں ہماری بھی مدد کریں آمین سم آمین اور چلتے ہیں جی اللہ حافظ بائی بائی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھ اور میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ملتے آپ سے اپنے اگلی بلوگ میں تل دن تک اللہ حافظ